بچہ بولتا نہیں ہے اور ڈیڑھ سال دو سال ڈھائی سال تین سال کا ہو گیا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کیس میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ اسی سپیچ سپیشلیس کو دکھایا جائے یا سپیچ تیرپیس کو دکھایا جائے اور اس کی طرف آپ جاتے ہیں جب آپ کا پورا ایسیسمنٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ خالی سپیچ کا پرابلم نہیں ہے سپیچ کا پرابلم صرف مینیفیسٹ ہو رہا ہے یعنی آپ کو دکھائی دی رہا ہے سپرفیشل ہے تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ کچھ بچوں کو آٹیزم ہے کچھ کو اے ڈی ایش ڈی ہے کچھ کو سمپل بیہیوئر ڈیز آرڈرز ہیں اور بہت کم بچوں کو جینرلائز ڈی لین سپیچ ہوتا ہے تو یہ سارا کچھ پتا لگنے کے بعد آپ کی سٹریٹیجی کیا رہنی چاہیے اس ویڈیو میں یہی ڈسکس کریں گے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کوئی دنیا میں پہلا دیجئے مجھ سے کنسلٹ کرنے کے لیے 8168790299 ڈائل کریں پلس 91 لگا لیں اگر آپ انڈیا کے محاصل کر رہے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ بچہ اگر دو سال تین سال کچھ چار سال بڑا ہو گیا ہے اور آپ کا بچہ بھی تک بول نہیں رہا ہے تو سٹریٹیجی کیا رہنی چاہیے تو سب سے پہلا ہے ڈیفرینچل ڈائیگنوزز کی ڈائیگنوزز کیا بنا ہے کیونکہ اگر وہ سیمپل جن بیس ڈیلی ان سپیچ ہے بچے کا انڈرسٹینڈنگ کا پافیکلی نورمل ہے وہ جیسٹر سے ساری کومنیکیشن کرتا ہے وہ ساری باتیں آپ کی سمجھتا ہے ہاں نہ کرتا ہے باڈی پارچ دکھا رہا ہے فروٹس ویجیٹیبل سب چیزیں دکھا رہا ہے تو پھر سٹریٹ اوے سپیچ تیرپی سے بہت بینیفٹ آپ کو ملتا ہے لیکن اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور پروسیسنگ نہیں ہے اس کے بغیر اس کا سپیچ ڈیولپ کرنا بلکل ویسا ہی ہے جیسے بغیر فاؤنڈیشن کے بیلڈنگ کو کھڑے لگا بیلڈنگ نہیں ٹکے گا ایسے ہی بغیر فاؤنڈیشن کے میک اپ کو لگا تو یہ ساری کی ساری جو پرابلمز ہوتی ہیں یہ بغیر فاؤنڈیشن کے کرنے سے آپ کو پتا ہے اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے اس لئے پہلے ڈیاغنوسز بنائیں ڈیفرینشل ڈیاغنوسز بنائیں اور جب پتا لگ جائے کہ کابلن یہ ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اٹینشن ڈیپرسٹ ہائیپر ایکٹیپیٹیڈ ڈیزورڈر یعنی ADHD ہے یا آٹیزم ہے تو اگر یہ پتا لگ گیا ہے تو سب سے پہلا کام اس کا اٹینشن فوکس آئی کونٹیکٹ اور پروسیسنگ ڈیویلیپ کرنے پہ لگانا چاہیے سنسری انٹیگریشن پہ لگانا چاہیے جب یہ ساری کی ساری چیزیں آ جائیں بچہ پوری انڈرسٹینڈنگ ڈیویلیپ کر لے اس کے بعد کیونکہ وہ already self-learning پہ چلا جاتا ہے وہ ایک نارمل بچے کی طرح نارمل بچے کو دیکھیں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو دو تین مہینے کی امران میں وہ سوشل سمائل شروع کر دیتا آج کل تو بہت چھوٹے بچے سوشل سمائل شروع کر دیتے ہیں probably 10 دن 15 دن میں بھی بچے کر رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بچہ آپ کا لوگوں کو observe کرتا ہے پھر گھڑنوں پہ چلتا ہے پھر کھڑے ہو کر کے چلنا شروع کر دیتا ہے ایک سال میں پورا observation لینے کے بعد وہ پہلا meaningful word بھولتا ہے تو وہ تو وہ ایک نارمل بچہ جس کی ساری senses کام کر رہے ہیں پورے environment سے اس کو sensory integration مل رہا تھا یعنی sensory stimulation مل رہا تھا انتاچ تو stimulation ملنے کے بعد integration ہو رہا تھا processing ہو رہا تھا اس نے ایک سال کے عمرے میں automatically بولنا شروع کر دیا اسی چیز کو آپ normal جو situation ہے آپ کے ADHD اور autistic بچہ اس میں follow کریں یعنی پہلے جو 0 سے 1 سال بچہ develop کرتا ہے وہی چیز آپ کو develop کرنا ہے آپ نے اس ADHD autistic بچے میں اگر آپ یہ develop کرنے میں کامیاب ہو گئے اس کے بعد speech کا stimulation جب آپ دوگے تو results بہت ہی tremendously بہت بڑی آپ کو ملیں گے سو آپ کو کوشش یہی کرنی چاہے کہ پہلے اس کا processing اس کا understanding اس کا sensory integration اس کا attention focus eye contact یعنی جو preliminary چیزیں ہیں جو foundation والی چیزیں وہ develop ہو جائیں اس لئے اس کے اوپر پہلے کام کیجئے speech therapy کا کام بعد میں ہوتا ہے یہ سارے کے سارے کام بہت پہلے ہوتے ہیں تو یہ develop کرنے کے بعد ہم لوگ understanding کے ساتھ آگے جائے گا اس کا complete sensory processing اور sensory integration normal طریقے سے develop ہوگا otherwise اگر آپ develop کر لیں گے simply تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ ہوا میں آپ نے محل کھڑا کر دیا اور وہ ultimately دھہنا ہی دھہنا گرنا ہی دھہا thank you very much keep commenting زیادہ زیادہ ویڈیوز bye bye